اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو ایک خوبصورت حویلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس میں اڑنے والے پرندوں کا سیٹ اپ بھی ہے اس میں زمین پر چلنے والے پرندوں کا سیٹ اپ بھی ہے اس میں بلیک آسلا مرگیاں بھی ہیں اس میں ٹرکیز بھی ہیں ٹرکی جو پرندہ ہوتا ہے اور اس گھر میں جتنا سامان اس وقت موجود ہے سوائے گاڑیوں کے وہ سارا کا سارا آپ کا ہے یہ گھر یہ حویلی سامان کے ساتھ برائے فروخت ہے بہت خوبصورت بڑا دیدہ زیب امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ محضرت چاہتا ہوں یہ جس کا سائیڈ ایریا دیکھ لیں پودے شودے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت پورا کا پورا گراؤنڈ ہے جی پھر سامنے یہ مرگیوں کا سیٹ اپ ہے کمرے بنائے ہوئے ہیں مرگیوں وغیرہ کے لیے اس میں انہوں نے بلیک آسلاب رکھا ہوا ہے اور ٹرکی رکھا ہوا ہے یہ پھر بیلیں وغیرہ لگائی گئی ہیں گھیا توری وغیرہ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی اندر سے بھی آپ کو وزٹ کراؤں گا مازد بھی چاہوں گا اندر سے وزٹ تو زور کراؤں گا لیکن اس تفصیل سے نہیں کرا پاؤں گا کیونکہ فیملی رہ رہی تھی تو جہاں فیملی رہ رہی ہو وہاں ویڈیو بنانے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور ذرا جلدی کرنی پڑتی شورٹ سی ویڈیو ہے پوری دیکھئے گا ویڈیو سکپ مت کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو سرونٹ کوارٹر دیکھ لیں ایک کمرہ اور بھی ہے سات واش روم بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لانڈری کا ایریہ ہے اور یہاں پھر آپ کو یہ یہ واش روم چھوٹا سا دیا گیا ہے سرونٹ کوارٹر کے ساتھ اور ایک ہی کمرہ ہے جی چاروں طرف سے وینٹیلیشن ہے جی اب چلتے ہیں اندر اور گھر آپ کو اندر سے وزٹ کراتا ہوں انٹرنس بہت خوبصصت ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو پہلا کمرہ ہے یہ شاید میں آپ کو نہ دکھا پاؤں کیونکہ فیملی ممبران اس میں ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے سے پہ پورا گھر آپ کو وزٹ کراتا ہوں انشاءاللہ غزارش بھی ہے کہ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں یقین کیجئے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ٹی وی لاؤنچ آپ نے دیکھ لیا آپ کو جناب کچن بھی دکھا رہا ہوں بہت خوبصت کچن ہے بہت دیدہ زیب اس گھر میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے پانی ہمسائے میں کہیں کوئی کونہ ہے یا کیا ہے وہاں سے پانی ان کو ملتا ہے وہاں انہوں نے اپنی موٹر لگا رکھی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے زورت نہیں سمجھی کہ ہم اپنا بور کرائیں کیونکہ پانی کی آر ای ڈی ہمارے پاس سہولت موجود ہے گیس کا میٹر ابھی نہیں لگا ہوا اکتیس مرلے جگہ ہے چک بیلی روڈ پہ یعنی ڈیڑ کنال چک بیلی روڈ کے بالکل ابتدا میں ٹھیک ہے جی کچھ زیادہ دور نہیں جیسا میں نے ارز کیا جہاں جہاں پردے لٹکے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہیں جو ہیں وہ وینٹیلیشن وہاں سے ہے ایک ڈرائنگ روم اور دو بیڈ روم میں آپ کو دکھا پاؤں گا تیسرا کمرہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے یہ بیڈ روم ہے بڑا خوبصت ماشاءاللہ بڑا نفیس گھر ہے پنکھے لگے ہوئے اے سی لگے ہوئے بڑا خوبصت کپڑوں کے لئے علماریاں وغیرہ دونوں بیڈ رومز میں اسی طرح علماریاں موجود ہیں دوسرا بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ پھر واشروم ہے بڑا نفیس سا بڑا خوبصت سا واشروم دوسرا بیڈ روم دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا بیڈ روم بھی بلکل اسی طرح بڑا خوبصت سا پنکھے شنکھے اسی طرح لگے ہوئے یہ پھر کپڑوں کے لئے علماریاں وغیرہ اور یہ پھر اسی طرح واشروم ایسیسریز بڑی زبردست قسم کی لگی ہوئی اور وہ اسی سیڈ لگا اور بہم سيراں لگے لاکھتا ہے ہم سور تصورتest بے ایسین موسیقی